دکان کے روپ میں پریوک کر رہے ہیں ایک پیشہ بڑھا رکھے ہیں لوگوں نے اور اسی لئے لوگوں کا بشواس اٹھا جا رہا ہے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں آپ واپس سلو کوئی بات نہیں واپس سلو آپ سے کچھ نہیں اس کے ایک راجہ کہنے لگا ہے کہ میں مورک نہیں ہوں وہ رانی کرنے لگی مورکتا کی بات سنو کبھی وہ بن جائے وہ لگا کیا میرا ایک سمودر کے کنارے پہ بغلا اور بگلی رہتے تھے وہ مسلیاں کھا کے اپنا گزارہ کرتے تھے لیکن اس کے اپنے ناریل کے پیڑ کھڑے تھے کنارے پہ اور کہیں سے ہنس اور ہنسنی آگے ناریل کے پیڑوں پر فال لگے ہوئے تھے وہ آئے اور انہوں نے ناریل کے پیڑوں کو دیکھا ان کو روزہ نہ ناریل توڑتے اور ان میں سے ان کے رس پھکے اور گزارہ کرتے ہیں بگلا کہنے لگا ہے اس سے بگلی سے کہ ہم بھی ماسہ آر بیکار میں کرتے ہیں دوسرے جیوں کی انشہ کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور یہ دیکھو کتنے انسک ہیں ان پیڑوں سے ناریل توڑ کے ان کا دودھ پیتے ہیں اچھا دودھ کا سواب بھی مٹھا ہے اور نہ کسی کو دکھ تکلیف دیتے ہیں بولا کہ جس کا جو کام ہے پرکرتی نے جس کی نمیت بنایا وہی کام اس کو اچھا لگتا ہے سجتا ہے اور وہی کر سکتا ہے اب کیا کرنے جارہے ہو بولا کہ نہیں آئندہ کے لئے ہم بھی ان کے طرح سے ناریلی کھائیں گے اور دودھ پی کے گزارہ کریں گے مچھی نہیں کھائیں گے بولا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بلکل ٹھیک ہوگی اب کیا کرتے ہو وہ ہنس جو توڑ کے ڈال دیتے ہیں ان کی چونس پونس تھی اتنا تو ان کا پانی پی لیتے ہیں باقی بچ جاتا وہ بھگلا اور بھگلی پی لیتے ہیں کچھ دن کے بعد میں جب وہ ختم ہوگے اور آنی کہنے نگیز جب وہ فڑ ختم ہوگے تو ہنس اور ہنس نے ان کو چھوڑ کے چل دیئے بھگلا اور بھگلی جب صبح اٹھ کے آئے تو دیکھیں انہوں نے وہاں کوئی پڑے ہوئے ناگر نہیں تھے ایک دو تھے اس میں تھوڑا بھوت پیا وہ بھکا مرنے جب لگے بولے کہ اب تو آج وہ نہیں ہیں اب وہ تو توڑیں گے نہیں بولے چل ہنس چڑ کے توڑ لیتے ہیں ایک کا دو کا کوئی بچا ہوا تھا اس میں چونس ماری بھگلے نے جا کے اور چونس اس میں فش کے وہ فٹ فڑا کے مر گیا چونس نہیں نکلے بولے کہاں تو دیکھا دیکھیں راجہ بہراک کے لیے جاتا ہے کبھی اس بھگلے کی طرح سے ترہ راج بھی چھوٹ جائے اور تیری یہ حالت بیکار میں اپنی جان بھی کھو دیر کچھ تیرے پلے بھی نہ رہے کہنے لگا رانی میں اتنا مورغ نہیں ہوں اور تیرے کہنے سے واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ جو برم نسہ ہے اس کا سواد اس کا آنند جو سکھ لیتا ہے اس کو سنسار کے نسے سب فکے لگتے ہیں اور یہ سنسار کے نسے ہیں سنسار میں وہ سواد نہیں ہے جو برم میں آنند ملتا ہے جس نے برم آنند کو پرابت کر لیا اس نے سنسار کے جو سواد ہیں آنند ہیں ان سے اپرامتہ پرابت کر لی بھولا میں ویسا مورغ نہیں ہوں کہنے لگا سنے ایک بات بتاتا ہوں تجھے کہ کوئی لڑکی تھی اور وہ گریب گھر کی تھی جنگل میں رہتی تھی کوئی ایسی جاتی تھی اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا لیکن کوئی آدمی اس کو سادھی کر کے لے گیا اس کا ایک بھائی تھا اس گھر میں گئی گائیں بہنچ تھی دودھ مکھن گھی خوب کھانے لگی اس نے سوچے تیرا بھائی کمزور ہے اور تیرے بھائی کو بھی اگر تو یہاں بلا لے تو وہ بھی دودھ گھی کھا کے اور موٹا تازہ ہو جائے گا سواست اس کا اچھا ہو جائے گا اس نے اپنے بھائی کو بلا لیا رانی سنتی گئی راجہ کہنے لگا جانتی ہو کیا ہوا بھولا کیا ہوا بھولا کہ اس کو روزہ نہاں جلد بازی میں کہ جلدی جوان ہو جائے جلدی موٹا تازہ ہو جائے زیادہ مکھن دے دیا اس نے کبھی مکھن کھایا نہیں تھا مکھن آتھ میں لے رکھا تھا گرمی کے دن تھے وہ مکھن تھوڑا تھوڑا پنگڑ کے جب آتھوں سے تپکنے لگ گیا تو اس نے کبھی کھایا تو تھا نہیں وہ آتھوں سے چاٹنے لگیا راتھ کو جب اوپر کیا ایک چھیل نے دیکھا چھیل آئی اس نے جھپٹا مارا اس مکھن کو چھین کے چلے گئے وہ دیکھتا تھا دیکھتا رہ گیا بھلا میں ایسا مورک نہیں ہوں کہ اس برم آنند کو چھوڑ کے اس سنسار کے رس کو اس کی طرح چاٹتا پھر ہوں مجھے برم آنند کا پتہ ہے پریمیوں کہنے کی بات تو یہ شرب اتنی تھی کہ جو اس برم آنند کو چاٹا ہے اس کو سنسار کے نسے پھکے اور کروے لگتے ہیں لیکن ہم سنسار کے نسےوں کو سچے اچھے اور صدا کے لئے چاہتے ہیں کہ ہمیں ملتے ہی رہیں گے لیکن وہ ملنے والے نہیں ہیں جن کی تاثیر جن کے سواد دیکھنے میں اچھے مٹھے لگتے ہیں آنند دینے والے ہیں لیکن بعد میں وہ اتنے دکھدائی ہوتے ہیں کہ پوچھو نہ لیکن تھوڑی سے اس آنند کے لئے چھنک آنند کے لئے اندریوں کے آنند کے لئے سکھ کے لئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ستھائی سکھ کی چیز میں ہے جو پربو کے نام میں ان کے شمرن میں اور ان کے چنتن ماتر سے جو من میں شانتی ملتی ہے لیکن اس شانتی کے لئے اور اسے برماند کے ہی ہمیں کم ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم دکھوں سے گھر جاتے ہیں جب ہمیں دکھ ہمیں گھر لیتے ہیں تب تھوڑا بہت کہیں ہم جا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو وہ پرماتمہ کی بھکتی کرنے کسی سنت ماتمہ کے پاس جائیں کسی سچنگ میں جائیں اور کیا بتاؤں سوارت سے بھرے پڑے ہیں سب لوگ چاہے کتنا بھی کام کیسا بھی ہو آکے اپنی ضرورت کی چیز کو پہلے رکھتے ہیں کہ میرا روک ٹھیک ہو جائے گھر میں سب اچھا ہو جائے اور پسو میں بھی لاب ہو گھر میں شانتی ہو بچوں میں بھی شانتی ہو گھر میں لڑکا ہو کیا بات ہے کتنے سوارت سے پریپون ہے لیکن ان سب چیزوں کی ایک ہی چیز ہے کہ آدمی کو جب سنتوز آ جائے گا جب ان چیزوں سے سبی سے ایک طرف ہو جائے گا جن چیزوں کو سنگرے کرنا چاہتے ہیں جن میں ہم آنند کی کھوز کرتے وہ آنند نہیں ہے جن کا جن سے واسطہ پڑتا جاتا ہے جو اس کو ایک بار بھوگ لیتا ہے اس سے اس پوچھ کے دیکھو کہ وہ کتنا دکھدائی بن جاتا ہے بعد میں لیکن ان باتوں کو کتنا بھی کہا جائے اور کتنا بھی ان کی گنتی کی جائے انسان اپنے جیون کو سوارنے والا بگاڑنے والا خود ہوتا ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے ایک رہ بر کی ایک ہمیں گیان دینے والے کی اچھے شکشک کی اور جیون صدارک کی جب تک ہمارا جیون نہیں صدارک تر آئے جب تک ہم برائیوں میں پچے ہوئے ہیں فشے ہوئے ہیں جب تک ہمارا جیون ہی اچھا نہیں ہے تو ہمارے بیچار اچھے نہیں ہو سکتے اور بیچار اچھے نہیں ہے ہماری سوچ اچھی نہیں ہو سکتی سوچ اور بیچار کا کیا ہے کہ جیسا ہم سوچتے ویسا کرتے بھی ہیں پرنطو یہاں کیا ہے یہاں صرف دکھاوا تو کرتے ہیں جبان سے جو کہتے ہیں وہ کرنے کے یوگے نہیں سمجھتے ہم کرتے نہیں جیون کا بھروسہ نہیں ہے آدمی کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ آنکھ پھڑکنی نہ ملے اور گلوی سے رہے گراہ لکھ لانت ہے ستریہ جس پلک کی کرنی با ارے اس پلکہ سے بھروسہ نہیں ہے کہ آدمی کو پلک پھڑکنے کی دیر نہیں لگے گی گراہ سے موں کا موں میں لے جائے گا لکھ لانت ہے لاکھ بار ہمیں دکار ہے پریمیوں ہم تو یوگوں یوگوں کے پیڑیوں تک کے دعوے بانتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے لیکن اپنی چنتہ نہیں ہے ہم دوسروں کے لیے اپنے کرم کر کے اپنے سر کے اوپر بھار لاز لیتے ہیں دوسرے کسوروار نہیں ہیں رشیوں نے سمسار کو راستہ دکھایا مہا پرسوں نے بتایا سب کچھ یہی راگ الاب کے سمسار سے گئے کہ اگر اپنا جیون سدارنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی دوائی ہے کہ ہری شمن پربو کی بھکتی سے ہی آپ کا جیون سمرے گا اور سدرے گا آدمی خوش ہوتا ہے تھوڑے سمیں کے لیے کوئی چالا کی کر لیتا ہے کوئی چوری کر لیتا ہے کوئی تھگی کر لیتا ہے کوئی کیا کر لے گا کس لیے کر لے گا اور کتنے دن کے لیے وہ کر لے گا لیکن اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو وہ کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ پربو کی بھکتی کی چوری کرو لگن لگاؤ اس کی لگاؤ پل پل کے لیے سوچو جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے کوئی ایسی ہمیں من بیک آکے غلط کام کروا بھی دیتا ہے تو ایک آنٹ میں بیٹھ کے سوچو کہ تُو نے جو یہ کام کیا ہے کہ یہ کرنے سے تجھے کیا لاب ہوگا کیا تُو نے برا نہیں کر دیا ہے جب تمہاری آتما کی آواز آئے گی اندر سے اس آواز کو جب پہچاننا شروع کر دو گے تو سمجھ لینا کہ آپ ادھیاتمیک ہو گئی ہو دارمیک نہیں ادھیاتمیک ہو گئی ہو اور پھر اپنے آپ ہی جو بھرم کا پردہ میں نے بتایا تھا جو اگیان ہمارے اندر ہے کیوں نانک صاحب نے کیا کہا اگیان اندر ستگرو دیا اگیان اندرہ نانس ہری کرپا سے ستگرو بیٹیا نانک من پرکاس اور جب ستگرو ہمیں اس پربو کی کرپا ہوتی ہے مل گیا تو ہمیں جو اندھکار تھا وہ پردہ ہٹا کے ہمیں صاف دکھا دیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارا جیون کیسے صدرے گا پیچھلے کرموں کے کہان جو ہمیں جیون پرابت ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس اب لیکن اس جیون کا عدیس کھانا پینا جینے تک شیمیت نہیں ہے اس جیون کو بنانے سے ہے جب گروہ سے نام لے لیا نام لے کے ایک پل کے لیے بھی ہم نہ کبھی دھیان کرتے ہیں نہ سیمن کرتے ہیں نہ بھزن کرتے ہیں اول تو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جن کو لگن لگ جاتی ہے نام کی وہ ہر کام میں چلتے پھٹتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کی ہر قریہ میں ان کے ہر قریہ میں ہی سمن چنتن ہوگا کوئی بھی بات ہوگی وہ اسی میں کیونکہ جہاں کی رہی بھاؤنا جیسی تندے کی پربو مورد تیسی جس کی جو بھاؤنا ہوتی ہے وہ اس کے انروپی سوچنا شروع کر دیتا ہے پھر ہماری بھاؤنا اگر پربو کے چنتن میں لگی ہوئی ہے تو کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے کریں گے اب دیکھا دیکھی کی بات تھوڑی ہے اب دنیا دیکھا دیکھی کا کرنا نام دیو کوئی تھی بات نام دیو جی نے کتے کو دیکھا کہ روٹی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ گھی لے کے پیچھے چل رہا ہے وہ کتے میں رام جی سمجھ کے کہتا ہے کہ رام جی رکو ہے رکھی روٹیاں کیسے کھاؤ گے گھی تو میرے پاس ہمیں چپڑ دیتا ہوں چپڑ کے پھر لینا لیکن آپ نکل کرتے ہو نکل کرتے ہو تو تم بھی گھی کی وہ پامنی لے کے اور کتے کے پیچھے پیچھے کتنے چلتے ہو کتے کو دروازہ تک نہیں جھانکنے دیتے آپ لوگ تو جب دوسرے جیو میں تم پرماتما کو اپنے روپ سمجھنے لگ جاؤ گے پرکرتی کے ہر چیز میں ہر جیو میں جب اپنے وچاروں کو صد اور پویتر بنا لیوگے تو تم پربو کو ہی پاؤ گے چاہے پتھر ہے چاہے وہ کوئی جیو ہے اور چاہے کوئی بھی چیز ہے کیونکہ تمہارے خیالات جب ہو جائیں گے تمہارا چنتن اسی میں ہوگا جیسے کسی آدمی نے سوال کیا بولا دوڑ دو کتنے ہوتے بھوکا دیں بیٹھا تھا کہ نے چار روٹی بولا کہ چار روٹیوں کا تو سوال نہیں تھا میں نے تو دوڑ دو پوچھا تھا لیکن بھوکا تھا اس کو چار روٹی کا سمن تھا اس کا جب روٹی کا جس کا سمن تھا اسے چار روٹی کا ہی نام لیا ہمیں بھی سنسار میں آئے ہیں سنسار کی باتوں کا بلکے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں اس کے لیے تو جب بھی سوچتے ہیں ہمیں دوسری سنسار کی چیزیں ایسا بلاوے میں ڈالتی ہیں کہتی ہیں کہ چلو آج نہیں کل کبھی شر کا بہانہ کبھی تقریف کا بہانہ کسی ضروری کام کا بہانہ لگا کے اس وقت کو نکال دیتے ہیں لیکن اگر اس کو صدارنا چاہتے اور من کو لائن پہ لینا چاہتے ہو تو تم کو تھوڑی زبردستی کرنی پڑے گی من کو سمجھانا پڑے گا لائن پہ لینا پڑے گا بار بار اس کو لانت دے دے کے اپنے من میں یہ سوچ کے یا تھوڑا بل بھی پریوک کرنا پڑے گا جب کوئی چیز کسی سے نہیں ہوتی ہے پیار سے سمجھاتا ہے پیار سے نہیں سمجھتا تو بل لگاتا ہے اس سے بھی نہیں سمجھتا تو آدمی کو اور زیادہ ہٹ کرنا پڑتا ہے تو من بھی اسی پرکار سے ہمارا صدیوں سے بیڑا ہوا آز کا نہیں ہے اگر یہ پیار سے سمجھتا ہے پیار سے پیار سے نہیں سمجھتا تو بل پریوک کر اور بل نہیں تو پریوک ہے کیونکہ یہ من سریر میں رہتا ہے چیزوں سے من بلوان بنتا ہے اس رسد کو بند کر دیا جائے اس خوراک کو بند کر دیا جائے من دربل اور نربل جب ہو جائے گا تو اپنے آپ کا اگر میں آئے گا